نمسکار بنام میں کسیر لے لیا دو اور آج میں لائب بہت دن بعد آیا ہوں ایک ریزن ہے اور بڑے دکھ کے ساتھ لائب آیا ہوں میں کہ آج بیہار اوپی کے لوگوں کو گجرات سے بھگایا جا رہا ہے بتائیے اہلے تو ہمارا دشمن صرف پاکستانی تھا لیکن ہمارے دیش میں بھی ہماری اتنی سارے دشمن ہے آج ہم اوپی بیہار کے لوگ اگر جس دیش میں نہیں ہے اس دیش میں مالک بن کر کوئی نہیں رہ سکتا آج ہم اگر ورکر بن کے آپ کے فیکٹری یا آپ کے لیے کام کرتے ہیں تو ہی آج دنیا مالک کے کرسی پہ بیٹھی ہے اور جب بیہار اوپی کے لوگ اگر ہر راجے کو چھوڑ دیں اور ہر چاہے ہو کلکتہ ہو ممبئی ہو گجرات ہو مہاراست ہو دلی ہو یا پنزاب ہو چاہے دھرتی کا کوئی بھی اسٹیٹ ہو یا کوئی بھی راجے ہو اگر ہماری اوپی بیہار کے لوگ چھوڑ دیں تو ساید مالک کی کرسی نہیں نوکر کی کرسی ملے گی سب کو یہ ساید اندازہ ساید یہ گجرات کو نہیں ہے مجھے ایسا نہیں کہ گجرات میرا دشمن ہے اگر گلتی کسی ایک نے کیا ہے تو اتنے سارے میرے بھائی کو جو ہمیں پہ محبت کرتے ہیں جو ہمیں مانتے ہیں جو صرف کام کر کے اپنی جیوان چلانا چاہتے ہیں وہ بھی باد میں نہیں آج ان کو مارا جا رہا ہے گالی دیا جا رہا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے گلتی کسی ایک نے کیا ہے تو گلتی کسی ایک نے کیا ہے تو اتنے سارے گھر پریوار کے اوپر اتیشار کرنے کا کیا مطلب ہے میں سوری آج پلیز آپ لوگ کا نام نہیں لے پاؤں گا تو پلیز کیونکہ میں تھوڑا سا آج بڑی تکلیف میں ٹی بی دیکھ رہا تھا یہ تو چیزیں بہت دن سے چل رہی تھے لیکن آج کچھ زیادہ ہی حد ہو گیا ہے تو پلیز میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری ایکتہ بہت ضروری ہے اور گجرات کسی کی باپ کی نہیں ہے جہاں ہم گجرات چھوڑ دیں ہم نے محنت کر کے اپنے گھر کو بنایا ہے ہم محنت کر کے دو وقت کی روٹی کمانا جانتے ہیں ہم کسی بھی دنیا میں جائیں گے تو ہمیں اپنے آپ پہ بھروسہ ہے یہ جو گجرات کے بڑے لوگ جو بھگانا چاہتے ہیں جس دن سے ہمارے بیہار اوپی کے لوگ اگر گجرات چھوڑ دیئے تو سائد یہ سارے روڈ پہ آکر ان کے گھر پریوار کے لوگ نکل کے کام کرنا پڑے گا ان کو سائد یہ اندازہ ان کو نہیں ہے بیکی سنگھ جی راجپت لبی بھائی لیکن پلیز میں چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے بیہار اوپی کے لوگ ہیں پلیز آپ سب ان بھائیوں کو سپورٹ کریں جو آج گجرات کے جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں بڑے پریسان ہیں تو پلیز میں کہوں گا کہ ہماری ایکتہ بہت ضروری ہے اور گجرات اور یہ کس کوئی بھی ایسٹیٹ کسی کی بپوتی نہیں ہے ہمارے یہاں کوئی زیادہ ہے تو ہم اس کی سممان کرتے ہیں اگر ہم آپ کے یہاں آیا ہیں تو ہمارا بھی سممان ہم بھی چاہیں گے کہ ہمیں بھی وہ سممان ملے جو ہم آپ کے لئے کرتے ہیں تو پلیز میں چاہوں گا کہ لبیو اور ان بھی ہے لبیو میں چاہتا ہوں کہ بھائی ہر آدمی اس چیزوں کو پلیز یوپی بیہار کے اگر سممان کہیں جائے تو پلیز میں چاہوں گا کہ ہر آدمی کو ایک ہو کر اور اس کا سامنا کرنا چاہیے ہمیں آج کسی کی اوقات نہیں ہے کوئی ہمارا گھر نہیں چلاتا ہے ہم محنت کرتے ہیں تو ہمیں دو وقت کی روٹی ملتی ہے آج دین و رات ہم محنت کر کے اپنے جیون کو چلانا جانتے ہیں ہمیں عادت ہے ہمیں کسان کے بچے ہیں اور ہمیں کسی کے ٹکڑے پر پلنے کی ضرورت نہیں ہے ہم محنت کرتے ہیں تو گزرات کی کوئی بھی کمپنی ہمیں پیمٹ دیتی ہے یا پیسہ دیتی ہے تو پیسہ دینے کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ کمانا ہی ادیس سے نہیں ہمیں وہ سبیدھائے ملے اور ہمیں سممان ملے پیسے کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم آپ کی سممان کرتے ہیں گلتی کسی ایک نے کیا ہے اس کی سجا آپ پلیز یوپی بیہار والوں کو مد دیجئے میں گزرات سرکار جو بھی وہاں کے مخمنتری ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں بھی ایک کسان کا ہی بیٹا ہوں اور ہم کسانوں کی درد کتنی بڑی ہوتی ہے ساید آپ کو اندازہ نہیں ہوگا ایسی میں بیٹھ کر بھی گلتی ہوا تھا ہریانہ کے لوگوں کو کیوں نہیں بھگایا بھگانا چاہیے نا ہمارے بیہار کے ہی لڑکی تھی وہ جس کے ساتھ اتنے بڑا کانڈ ہو گیا تو وہاں کے لوگوں کو کیوں نہیں بھگایا گیا ہریانہ کے لوگوں کو کیوں نہیں بھگایا گیا ایسا نہیں ہے پورے ہریانہ گلت نہیں ہو سکتا ہے گلتی کسی ایک نے کیا ہے وہ پورا ہریانہ دوسی نہیں ہے پورا دلی دوسی نہیں ہے گنگا کے پانی میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری گنگا کی پانی ہی گندی ہو گئی اور ہمارا یوپی بیہار گنگا کی طرف پبیتر ہے پلیز میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جو بھی گجرات کے لوگ ہیں کہ پلیز سدھر جاؤ نہیں تو ہمیں باتیں کرنا بھی آتا ہے ہم مارنا تو نہیں جانتے ہیں لیکن ہمارے جبان میں اتنی طاقت ہے اور شریر میں بھی اسور نے اتنی طاقت دی ہے کیونکہ ہم محنت کرتے ہیں ہمیں بیٹھ کر اور اسی میں بیٹھ کر لوگوں کو بھاگانے کا سوچ ہمارے دماغ میں نہیں ہے اور آپ بیٹھ کر اور لوگوں کو بھاگانے کا سوچ اپنے دل میں رکھتے ہو تو سدھر جاؤ بھائی پلیز میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنی اوپی بیہار کے لوگ ہیں آپ ڈٹ کے مقابلہ کریے اور کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے گجرات جو گجرات سے ہمیں بھاگا دے گا تو اگر ان کے اندر اوقات ہے تو جہاں جہاں گجرات کے لوگ ہیں وہاں سے بلالیں ان کو لگتا ہے کہ نہیں میرا راج یہ اچھا ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں آپ کا راج بہت اچھا ہے میں اس کو برا نہیں بول رہا ہوں لیکن کسی گلتی ایک نے کی ہے تو اس کی سجا ہر آدمی کو کیوں دی جا رہی ہے ایک ڈرائیبر کسی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ سارے ڈرائیبر دوشی ہو گئے سارے گاڑیاں دوشی ہو گئے سارے گاڑیاں کو آپ اندر کر دوگے سارے گاڑیاں کو روڈ شاٹا دوگے یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی تو میں چاہتا ہوں کہ پلیچ اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ بہت گلت ہے ایک آدمی بم پھوڑتا ہے اگر کوئی بھی آدمی بم پھوڑتا ہے تو آپ اسی کو فانسی کیوں دیتے ہیں پورے پاکستان کو کیوں نہیں دیتے ہیں فانسی بھائی ایک آتنک بادی گھوستا ہے اور کئی لوگوں کو ہتیا کر دیتا ہے تو پوری پاکستان کو دے دونا آپ کے اندر اوقات ہے تو آپ کے اگر اندر سلنطہ اور بہت طاقتور ہیں آپ تو پوری پاکستان کو فانسی دے دونا اس کو نہیں دے سکتے نا آپ ہمیں کمجور سمجھتے ہیں دیکھیں ہم اہنسابادی ہیں دیش اجاد ہوا تھا شروعات ہمارے بلیہ کے دھرتی سے ہوئی تھی تو ہم جب انگریج کو بھاگانا جانتے ہیں نا تو ہمارے بیروں کی دھرتی ہے چاہے اتر پردیس ہو یا بیہار ہو تو میں چاہتا ہوں کہ بلیج آپ سب سدھر جائیے ابھی بھی دیکھیں ہمارے من میں سمبان ہی ہے آپ کے لئے آپ بول رہا ہوں تو بلیج میں کہہ رہا ہوں کہ انسان انسان ہوتا ہے گلتی کوئی ایک کرتا ہے نا آپ اس کو جو سجا دینا چاہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں اس بچی کے ساتھ ہیں اس گجرات کی اس بیٹی کے ساتھ ہیں ہماری بھی بیٹی ہے ہماری بھی بہنیں ہیں کوئی بھی گلتی کرتا ہے ہو چاہے میں کیوں نہ ہوں کسی کی بھی بیٹی بہن کے ساتھ چھڑکھانی کرنا یا غلط بہوار کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے دنیا غلط ہے پورا اپی بیہار غلط ہے کوئی ایک ہی گلتی کیا ہے نا وہ کسی سے پوچھ کے تو نہیں کیا ہے اپی بیہار کے سلاح سے تو نہیں کیا ہے اس بیٹی کے لیے ہمارے مند میں سمبان ہے کہ اشور نہ کرے کہ کسی کے گھر کے بیٹی کے ساتھ ایسے ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر یوپی بیہار کے انسان غلط ہے ہر آدمی غلط ہے میں ہاتھ جڑ کے پراتنہ کر رہا ہوں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز آپ یوپی بیہار کے لوگوں پر اتنا تحرمت کریے ہم آج محنت کرتے ہیں تو دو وقت کے روٹی کم آتے ہیں ہم چوبیس گھنٹے محنت کرنے والے لوگ ہیں اور آپ ایسے کروگے جس دن سے یوپی بیہار کے لوگ گجرات چھوڑ دیئے نا کورسی پہ نہیں بیٹ پاؤ گے آپ ہر وہ نیتا یوپی بیہار کے ووٹ سے جیتا ہے ہر وہ ابھی نیتا یوپی بیہار کے پیار سے چلتا ہے ان کے پاس اتنی طاقت ہے اتنی سلینتہ ہے کیونکہ محنت کر کے دو وقت پر روٹی کم آتے ہیں یہ بھیک نہیں مانگتے کسی سے یہ محنت کرنا جانتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ پلیچ بھائی نیو فلم میری ریلیز ہے بلامزی لبیو اور آپ لوگ کے پیار کے لیے وہ سینیما ایک ماں کے بشواث کے لیے بنایا ہوں میں جس طرح سنگھر سمو بھی میں نے ایک بیٹی کے بشواث کے لیے بنائی تھی اب فلم تو ریلیز ہوتی رہے گی بھائی اور آپ لوگ دیکھتے رہیں گے پیار تو دیتے رہیں گے لیکن ابھی ہمارے لیے فلم تو ہے لیکن فلم سے بڑھ کے ہمارے لوگوں کا درد ہے جس کے لیے میں لائیب آیا ہوں فلم کے لیے جس نے لائیب آنا ہوگا میں آؤں گا اور آپ کو پتا ہے جو بھی چیزیں ریلیز میری ہوتی ہیں اب تک پہنچتی ہیں